سیدی خواجہ سیدہ ارسو فیزانی ناظرین اکرام السلام علیکم میں ہوں شاہِ عالم مقصودی اور آپ حضرات دیکھ رہے ہیں حسنی نیٹ برگ آپ حضرات یہ جو میرے سر پر تاج شریف دیکھ رہے ہیں یا اسے جو ہے ٹوپی کہہ لیجی آپ وہ آپ میرے سر پر دیکھ رہے ہیں تو اس کے بارے میں مجھ سے بہت زیادہ سوال کیے جاتے ہیں کہ بھائی آپ کے سلسلے میں اس طرح کی ٹوپی جو ہے اس طرح کا تاج شریف وہ کیوں لگایا جاتا ہے اس کے علاوہ ایک سوال میرے پاس یہ بھی آتا ہے کہ جو آپ کے سلسلے جہانگیریہ کے بانی ہیں حضور فخر العارفین حضرت خواجہ عبدالحیی چاڑگامی رضی اللہ تعالی عنہ ان کے جو سجادگان ہیں ان کے یہاں جو مرید ہیں بنگلہ دیش میں وہ تو اس طرح کا تاج نہیں لگاتے ہیں ان کا تاج شریف تو الگ ہے تو پھر آپ یہ تاج کیوں لگاتے ہیں اس کے علاوہ یہ بھی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت امامہ شریف کو چھوڑ کر یہ ٹوپی کیوں لگاتے ہیں اس کے علاوہ کچھ بھائی یہ بھی کمنٹ کرتے ہیں کہ بھائی آپ کے سلسلے کی یہ جو ٹوپی ہے یہ تاج شریف جو ہے یہ ہمیں بہت پسند ہے اور ہم اس کو کہاں سے خرید سکتے ہیں ہم اس کو کہاں سے لے سکتے ہیں اور اس کے علاوہ بعض لوگ اس کو یہ کہتے ہیں کہ یہ تاج جہانگیری ہے یہ تاج عبدالعولائی ہے یہ تاج غوثیہ ہے یہ تاج مولا علی ہے اور کچھ لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ آخر اس تاج کی حقیقت کیا ہے تو آج اس تاج شریف کے بارے میں ہم اس ویڈیو میں ڈیٹیل میں بات کرنے والے ہیں کہ آخر یہ تاج شریف سلسلہ جہانگیریہ میں کیوں لگایا جاتا ہے اس کی کیا حقیقت ہے تو آپ کے سارے سوالوں کا میں اس ویڈیو میں جواب دینے کی کوشش کروں گا تو آپ حضرات سے گجارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو لاش تک ضرور دیکھیں چینل پر نئے ہیں تو اپنے چینل حسنی نیٹورک کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریز کر لیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکشن ملتی رہے تو شروع کرتے ہیں آج کا ویڈیو تو عزیزان اگرامی تاجدار سلسلہ جہانگیریہ غوث العالم فخر العارفین حضرت خواجہ صوفی عبدالحی چاڑگامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہمیں صیرت فخر العارفین میں کچھ یوں ملتا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے سر مبارک پر پچ گوشیاں ٹوپی یا پانچ ترکی کلا کہہ سکتے ہیں کہ وہ آپ اپنے سر پر لگایا کرتے تھے اس کے علاوہ آپ بروز جمعہ امامہ شریف باندھا کرتے تھے تو یہ تو اس میں ہو گیا اب اس میں اس تاج شریف کا تو کہیں ذکر نہیں آیا تو آخر اس تاج کی حقیقت ہے کیا تو دیکھئے اس تاج شریف سے جوڑے ہمیں دو واقعہ ملتے ہیں ایک تو وہ جو ہم نے اس سلسلے کے بزرگوں سے سنا اور دوسرا وہ جو ہم نے اس سلسلے جہانگیریہ کی کتاب میں پڑھا تو ان دونوں کے بارے میں ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتانے والے ہیں اور ان دونوں واقعوں کا کہیں نہ کہیں کچھ کنیکشن ہے جو میں آپ کو بتا دوں گا پہلے آپ واقعہ سن لیجئے تو پہلا واقعہ یوں ہے کہ حضور سلطان الولیاء حضرت خواجہ صوفی محمد حسن شاہ جہانگیری خواجہ حسن سرکار رحمت اللہ علیہ اپنے پیرو مرشد خواجہ نبی رضا شاہ رحمت اللہ علیہ سے بے پناہ محبت کیا کرتے تھے آپ نے ایک مرتبہ اس طرح کی ایک ٹوپی جو ہے وہ اپنے ہاتھوں سے سلی اور اپنے پیرو مرشد خواجہ نبی رضا سرکار رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں بطور توپہ بطور نظرانہ پیش کی کہ حضور میں نے آپ کے لیے ٹوپی سی ہے آپ اس کو قبول فرمائیے تو خواجہ نبی رضا سرکار رحمت اللہ علیہ نے جو وہ تاج شریف خواجہ حسن سرکار سلکر لے گئے تھے اس کو پسند فرمایا قبول کیا اور اپنے سر مبارک پر رکھا اور اپنے سر مبارک پر کچھ دیر رکھنے کے بعد میں اپنے سر مبارک سے اس تاج شریف کو اتارا اور پھر خواجہ حسن سرکار کے سر پر رکھا اور فرمایا کہ محمد حسن یہ ٹوپی نہیں یہ تاج ہے اور یہ تمہاری پہچان بنے گا تم اس سے پہچانے جاؤگی تو اس دن کے بعد سے آج تک سلسلہ حسنی کے جتنے مرید ہیں وہ اس تاج شریف کو اپنے سر مبارک پر لگانے لگے اور خواجہ نبی رضا سرکار کے کول کے مطابق یہ اس سلسلہ حسنی کی جو ہے وہ پہچان بن گیا دوسرا واقعہ اس تاج شریف سے ریلیٹڈ ہمیں ملتا ہے کتاب مخزن تصوف کے اندر کتاب مخزن تصوف کے صفحہ نمبر 294 اور 295 میں ہیڈنگ ہے پسندیدہ لباس خواجہ نبی رضا سرکار کا پسندیدہ لباس اس کے بارے میں یہاں پر بات کی گئی ہے دیکھیں اس میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ خواجہ نبی رضا سرکار رحمت اللہ علیہ دھاکہ سے اپنے گاؤں بھیسوڑی شریف جا رہے تھے راستے میں آپ چڑگام شریف میں اپنے پیرو مرشد حضور فخر العارفین حضرت خواجہ صوفی عبدالحی چاڑگامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کافی بقت تک ان کی خدمت میں رہے اور اس کے بعد میں اپنے گاؤں بھیسوڑی شریف آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باپس آئے چند سالوں کے بعد جب آپ رحمت اللہ علیہ دوبارہ سے چڑگام شریف اپنے پیرو مرشد خواجہ نبی خواجہ عبدالحی چاڑگامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوئے تو اس وقت آپ جس لباس میں ملبوس تھے وہ لباس کیا تھا دیکھئے آپ کے سر مبارک پر کلاہ غوثیہ یہ جو تاج شریف ہے وہ آپ کے سر مبارک پر تھا اس کے علاوہ آپ کے جسم مبارک پر لمبا کرتا جس طرح سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو اس سلسلے جہانگیریہ کے مریدین ہیں وہ لمبا کرتا پہنتے ہیں جس طرح کا وہ کرتا آپ کے جسم مبارک پر تھا اس کے علاوہ تہبند صدری اور کاندھے پر جو دستار ہمارے پڑی ہوتی ہے یا رمال کہلیجئے وہ جو ہے آپ کے کاندھے پر پڑا ہوا تھا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لباس میں ملبوس تھے جو لباس اس وقت آپ دیکھتے ہیں ہمارے سلسلے میں صوفیوں کا اس لباس میں خواجہ نبی رضا سرکار ملبوس تھے اور یہ فرشٹ ٹائم تھا جب آپ اپنے پیرو مرشد کی بارگاہ میں اس لباس میں پہنچے تو جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لباس میں اپنے پیرو مرشد کے پاس پہنچے تو آپ کو دیکھتے ہی حضور فقر العارفین خواجہ عبدالحی چاڑگامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رشاد فرمایا کہ نبی رضا ہم نے عالم رویہ میں فرشتوں کو اسی لباس میں ملبوس دیکھا ہے ہم نے عالم رویہ میں فرشتوں کو اسی لباس کو پہنا ہوا دیکھا ہے اسی لباس میں انہیں ملبوس دیکھا ہے واقعی یہ لباس ملائکہ ہے یہ واقعی یہ فرشتوں کا لباس ہے یہ حضور فقر العارفین حضرت خواجہ عبدالحی چاڑگامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواجہ نبی رضا سرکار رحمت اللہ علیہ سے ارشاد فرمایا کہ یہ فرشتوں کا لباس ہے ہم نے ملائکہ کو عالم رویہ میں اسی لباس میں ملبوس دیکھا ہے اور آگے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تمہیں اس لباس میں ملبوس دیکھ کر تمہیں یہ لباس پہنا دیکھ کر ہم بہت خوش ہوئے ہمیں بہت خوشی ہوئی اب تم اسی لباس کو اختیار کر لو اب تم یہی لباس پہنو یہ کس نے فرمایا خواجہ عبدالحی چاڑگامی نے اپنے مرید خواجہ نبی رضا شاہ رحمت اللہ علیہ سے کہ تم اب اس لباس کو اختیار کر لو اب بھئی فرمان مرشد تھا تو اس کو کیسے ٹالا جا سکتا تھا اس کے بعد سے خواجہ نبی رضا سرکار رحمت اللہ علیہ کا پسندیدہ لباس یہی بن گیا آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس لباس کو اختیار فرمایا اور آج تک سلسلہ جہانگیریہ میں سنت کے طور پر یہ جو لباس آپ دیکھ رہے ہیں جس طرح کا آسوفی پہنتے ہیں یہ سنت کے طور پر اس سلسلہ جہانگیریہ کے حلقہ بغوشان اختیار فرماتے ہیں توزیزان گرامی جو میں نے پہلا واقعہ خواجہ حسن سرکار کا بتایا تھا اس کا اور اس دوسرے واقعہ کا کنیکشن یہ ہے کہ یہ تاج شریف خواجہ حسن سرکار رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ہاتھوں سے سل کر اپنے پیرو مرشد نبی رجعہ سرکار کو جو ہے وہ نظر کیا پیش کیا اور انہوں نے اس تاج شریف کو قبول فرمایا باپس سے اتار کر حالانکہ خواجہ حسن سرکار کے سر مبارک پر رکھ دیا اور فرمایا کہ تمہاری یہ تاج شریف پہچان بنے گا ہو سکتا ہے کہ خواجہ حسن سرکار رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک تاج شریف اور سل کر اپنے پیرو مرشد خواجہ نبی رجعہ سرکار کی بارگاہ میں پھر سے پیش کیا ہو اور خواجہ نبی رجعہ سرکار اس تاج شریف کو لگا کر اپنے پیرو مرشد حضور فخر العارفین کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہو اور خواجہ فخر العارفین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ نبی رضا اس لباس کو اختیار کرو تو وہ دن ہے اور آج کا دن ہے کہ یہ لباس ہماری سند بن گیا ہماری پہچان بن گیا ہمارے سلسلہ جہانگیریہ کی تو آپ کو اس تاج جہانگیریہ کی حقیقت پتا چل گئی اب اس کے بعد میں ہمارے کچھ بھائی مجھ سے یہ سوال کرتے ہیں کہ بھائی ہم اس تاج شریف کو خریدنا چاہتے ہیں ہمیں یہ پسند ہے وہ ہم کو کہاں سے ملے گا تو عزیزان گرامی میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس سلسلہ جہانگیریہ کبھی ہر فرد اس سلسلہ جہانگیریہ سے جوڑا ہر شخص اس تاج شریف کو نہیں لگاتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ تاج شریف ایسا نہیں کہ ہم مارکیٹ سے خرید کر اوڑ لے بلکہ یہ پیرو مرشد کی طرف سے عطا کیا جاتا ہے یہ پیرو مرشد کی طرف سے عطا کیا جاتا ہے اپنے مرید کو وہ چاہے جسے عطا کر دے ایک صاحب اجازت و خلافت بزرگ چاہے جس کو عطا کر دے اپنے مرید کو اپنے کسی عقیدت مند کو وہ عطا کر سکتا ہے باقی کسی عام شخص کوئی آثورٹی نہیں ہے کہ وہ مارکیٹ سے جا کر اس کو خرید کر پہل لے یہ جو تاج شریف آپ میرے سر پر دیکھ رہے ہیں یہ میرے پیرو مرشد حضرت صوفی ریاض احمد مقصودی صاحب قبلہ نے جو ہے مجھ کو انعیت فرمایا تھا اور اس کے بعد میں جب میں بہسوڑی شریف ابھی اور سے محبوب الولیاء میں گیا تو حضور بدر الولیاء حضرت خواجہ صوفی جاوید میاں سرکار نے بھی مجھ کو ایک تاج شریف انعیت فرمایا تو اس کے بعد سے میں یہ تاج شریف لگا رہا ہوں باقی اس سے پہلے میں یہ تاج شریف نہیں لگا سکتا تھا جب تک مجھے جو ہے میرے پیرو مرشد کی طرف سے عطا نہیں ہوا تھا جیسا کہ میں نے ابھی واقعہ بیان کیا اس میں آپ نے سنا کہ یہ تاج شریف خواجہ حسن سرکار نے ایسا نہیں کہ ڈائریکٹ اپنے سر پر رکھ لیا ہو بلکہ خواجہ نبی رجی سرکار نے خواجہ حسن سرکار کو یہ تاج شریف عطا فرمایا تھا کہ محمد حسن یہ تاج تمہاری پہچان بنے گا خواجہ نبی رجی سرکار نے تاج شریف کو عطا فرمایا تھا بیسے ہی حضور فخر العارفین رضی اللہ تعالی عنہ نے خواجہ نبی رجی سرکار کو یہ لباس عطا فرمایا کہ نبی رجی اس لباس کو اختیار کرو اس لباس کو پہنو یہ حکم تھا مرشد کا تو ایک حساب سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ حضور فخر العارفین نے اس تاج شریف اس لباس کو اور اس تاج کو خواجہ نبی رجی سرکار کو عطا فرمایا عنایت فرمایا تھا اس کے علاوہ ہمیں ایک واقعہ اور ملتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک سے کہ یہ تاج شریف عطا کیا جاتا ہے نہ کہ خود سے لگایا جاتا ہے تو دیکھئے ایک کتاب ہے ہشت بہشت یہ ملفوزات خواجگانے چشت ہیں اس میں آپ بابا فرید الدین مسعود گنشکر رضی اللہ تعالی عنہ کے ملفوزات کو آپ پڑھیں گے کتاب اسرار الاولیاء بھی ہے اس میں یہ لکھے ہوئے ہیں تو ایک مرتبہ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنشکر رضی اللہ تعالی عنہ نے رشاد فرمایا آپ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام بہشت سے چار قلال آئے حضرت جبرائیل علیہ السلام جنت سے چار قلال یا آپ تاج کہلیں یا ٹوپی کہلیں وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جنت سے لے کر آئے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیئے اور فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانِ الہی اس طرح ہے کہ پہلے آپ ان تاج کو اپنے سر پر رکھیے اور اس کے بعد میں آپ جسے چاہیں اس کو یہ تاج شریف عطا کریں اور اسے اپنا خلیفہ بنایا آپ جسے چاہیں تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے خود سر مبارک پر رکھے اور پھر امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو ایک گوشیہ کلہ انعیت کر کے فرمایا کہ اے ابو بکر یہ تمہارا تاج ہے تم جسے مرجی جو ہے وہ اسے عطا کرنا پھر اس کے بعد میں دو گوشیہ کلہ امیر المومن حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انعیت کر کے فرمایا کہ اے عمر یہ آپ کا کلہ ہے جسے چاہیں آپ انعیت فرمائیں اس کے بعد میں سہ گوشیہ کلہ یعنی کی تین ترکی کلہ وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انعیت کر کے فرمایا کہ اے عثمان یہ آپ کا کلہ ہے آپ جسے چاہے اس کو عطا کریں پھر اس کے بعد میں چار گوشیاں کلا یا چار ترکی کلا امیر المومنین مولا کائنات سیدنا علی مرتضی کرم اللہ وزہ الکریم کی سر مبارک پر رکھا اور فرمایا کہ اے علی یہ تمہارا کلا ہے تم صوفیہ میں جسے چاہے اس کو یہ انعیت کرنا اور فرمانِ الٰہی یہی تھا کہ چار گوشیاں کلا علی کو دینا تو آپ حشت بہشت میں اگر اور پڑھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ سلسلے چشتیا کے جو مشایخ ہیں جب وہ اپنے کسی مرید کو خرقہ خلافت عطا فرماتے تھے تو اسے چار ترکی کلا انعیت فرمایا کرتے تھے چار ترکی جو تاج شریف ہے یہ انعیت فرمایا کرتے تھے تو آپ کو معلوم جو ہے چل گیا ہوگا کہ یہ تاج شریف جس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چاروں خلیفاؤں کو انعیت فرمایا تھے اور حضور جو خواجگانے چشت ہیں انہوں نے اپنے مریدین کو یہ جو کلا ہے وہ انعیت فرمایا تھا اسی طرح سے حضور فقر العارفین نے حضور نبی رسول سرکار نے اپنے مریدین کو یہ تاج شریف انعیت فرمایا تھے تو وہی سلسلہ آج تک چلا آ رہا ہے کہ یہ تاج شریف از خود انسان مارکٹ سے جو ہے ہدیہ کر کے خرید کر نہیں لگا سکتا بلکہ یہ آتا کیا جاتا ہے پیرو مرشد کی جانب سے یہ چشتیا ٹوپی ہے چشتیا تاج ہے یہ قادریہ ٹوپی ہے قادریہ تاج آپ اسے کہلے یا اسے تاج مولا علی کہلے یہ مولا علی کا تاج ہے چار ترکی کلا جو آپ نے بعض صوفیہ سے سنا ہوگا کہ یہ تاج مولا علی کا تاج ہے تو یہ اس تاج کو مولا علی سے نزبت ہے سلسلہ چشتیا کے بزرگان دین سے بھی نزبت ہے حضور فقر العارفین سے بھی نزبت ہے خواجہ نبی رسول سرکار سے نزبت ہے خواجہ حسن سرکار سے اس تاج شریف کو نزبت ہے اور باقی آپ نے سنا ہی تھا کہ حضور فقر العارفین نے فرمایا کہ ہم نے عالم رویا میں دیکھا تھا کہ یہ لباس ملائکہ ہے یہ جو لباس ہم پہنتے ہیں یہ فرشتوں کا لباس ہے ایک مولانا صاحب نے اعتراض کیا تھا کہ آخر یہ کونسی جماعت آگئی ہے جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت امامہ شریف کو چھوڑ کر اپنے سر پر یہ ٹوپیاں لگایا گھومتے ہیں تو مولانا صاحب آپ سے گجارش ہے کہ آپ ذرا ایک بار سلسلہ چشتیاں کے بزرگوں کی سوانے حیات کو پڑھیں ملفوظات خواجگانے چشت کو پڑھیں آپ کو اس میں اس کا تذکرہ ملے گا کسی پر حسد میں آپ اتنے اندھے نہ ہو جائیں کہ اس پر بے بنیادی الزامات آپ لگائیں آپ کو ایک یہ تاج شریف خلاف سنت نظر آ رہا ہے جو کہ جبکہ ایسا نہیں ہے کہ یہ خلاف سنت ہو لیکن آپ کو باقی سنتیں ادا کرتا ہوا صوفی نظر نہیں آ رہا ہے کہ کاندھے پر کالی کملی کی طرح اس نے ایک جو ہے وہ رمال ڈال رکھا ہے اور ظلفے جو ہے وہ لمبی کر لی ہے داڑی اس کے چہرے پر ہے تہوند پہنا ہے اور اس کے علاوہ جھبا اس نے پہن رکھا ہے یہ ساری سنتیں صوفی ادا کر رہا ہے یہ آپ کو نظر نہیں آتی یہ ایک چیز جو خلاف سنت نہیں ہے آپ اس پر خلاف سنت کا ٹیگ لگا کر جو ہے ہمیں بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو یہ بہت زیادہ غلط باتیں ہیں آپ حشت بہنشت کو پڑھیں سیرت فقر العارفین کو پڑھیں اور مقزن تصبف کو پڑھیں اس میں آپ کو ملے گا تو یہ ہم نے اپنی طرف سے نہیں لگایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی کو انعایت فرمایا تھا سلسلہ چشتیا کے بزرگوں نے اپنے مریدین کو عطا فرمایا تھا اور سلسلہ جہانگیریہ کے مشایخوں نے اپنے مریدوں کو عطا فرمایا تھا ایک اعتراض اور ہوتا ہے ہمارے سلسلے پر کیے جو صوفی لمبے بال رکھ لیتے ہیں یہ کہاں سے آیا جبکہ سیرت فقر العارفین میں ہے کہ حضور فقر العارفین اپنی ظلفوں کو کانوں کی لو تک رکھتے تھے کانوں کی لو تک رکھتے تھے تو تم اپنے پیروں کی نافرمانی کر کے کاندھوں تک کیوں بڑھاتے ہو تو اس بارے میں بھی میں انشاءاللہ بہت جلد ایک ویڈیو بناوں گا دیکھئے اس سلسلے میں فلحال کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کی کوئی اصل نہ ہو ہمارے سلسلے میں یہاں تک جو لمبے بال ہیں وہ کیوں رکھے جاتے ہیں اس بارے میں انشاءاللہ آپ کو بہت جلد ایک ویڈیو ملے گی میں آپ کو بتاؤں گاؤس میں کہ ہم ہمارے سلسلے میں اس طرح کے لمبے بال یہاں تک کیوں رکھے جاتے ہیں دوستو امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو انفارمیٹیب لگی ہوگی آپ کو پسند آئی ہوگی اور ابھی میرا غلط تھوڑا خراب ہے اس وجہ سے آپ کو سکتا ہے کہ آواز زیادہ بہتر نہ آتی ہو تو آپ اس کو فارگٹ کریں اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو آپ اسے لائک اور شیئر ضرور کر دیں اور مزید ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے اپنے چینل حسنی نیڈبرک کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں انشاءاللہ ملاقات ہوگی کسی نئی ویڈیو کے ساتھ لیے خدا حق